اسلام اسلام یا صاحب الزمان اللہ حبال اللہ اللہم صلی اللہ موسیقی 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 آپ نے جملے جملے پر صرف غور فرمانا ہے میں جو ذکر لے کے نکلا ہوں شاید چند لوگ مجھے سن چکے ہوں پھر ذکر کا عنوان ہے کردار رسلوں کا پتہ دیتے ہیں بیلوس ذکر ہے بیلوس الفاظ ہے بیلوس یہ وقت ہے بیلوس یہ زندگی ہے بیلوس یہ سانسے ہیں بیلوس یہ جس میں کیونکہ نام لگا ہے اس سردار کے جس کے آنے کا اعلان نسیریوں کا خدا علی صفیق کر کے صورت سے کرے گا وقیت الولیاء وقیت الولیاء وقیت الانبیاء وقیت الالہ وقیت الالہ فیلعز سلاة المومنین سراد المومنین معزل المومنین مزلل کافرین مزلل منافقین حمین مرتجس حمین زرستان شبیح مصطفیٰ اکسی مرتجس سلے کر شبیح حسنی سوی باچا اس مقدس ممبر کوارس سکر کوارس علم کوارس چھولے کوارس تازیے کوارس جلدناو کوارس کلیوں کوارس وسیوں کوارس نبیوں کا وارس میں زمانت دیتا ہوں اس دور میں خدا کا وارس سلونی کا وارس مراج کا وارس مبہلے کا وارس قدیم کا وارس اپنے نانا کی خوبصورت ظرفوں کا وارس سلطان زمین و زمن مرکز و محمر کائنات امام مہدیت اللہ و امہ تطیبین الطاہرین صلوات اللہ و امہ تطیبین طاہرین صلوات اللہ یہ بارش یقیناً صحیح صاحب فرمارے تھے ایک قدرت کے اپنے سلسلے لیں مگر اس ولی کی دربار پر جہاں تم تشریف فرماؤ مجلس حسین کو جاری رکھ کر بارش کے آنے کے باوجود ولی نے بتایا یہ ذکر کسی کے روکنے سے روک نہیں سکتا یہ بارش جس کو غیث ہو دیتے غیث آپ کے زمانے کے ایمام کا نام ہے غیث الرحمہ رحمت کی بارش مگر اس رحمت کی بارش کو سمجھنے کے لیے اس بارش کو سمجھنا ہوگا ہم اسے اپنا پسند کرتے ہیں جو ہمیں پسند نہ آئے مگر بارش ہر ایٹ پہ برابر برستی ہے یہ نہیں کہ یہ کسی کا گھر ہے اس کے دوست کا گھر ہے اس کے دشمن کا گھر ہے نہیں بارش سب پہ ایٹ جیسی برستی ہے یہ دروار میں اس دروار کی گھرد و نواہ میں کافی لوگ ایسے ہوگئے جو دروار کو نہیں مانتے مگر بارش نے بس کر بتایا کہ وہ یہ نہیں دیکھتی جو اس کو نہیں مانتا کوئی نہیں رحمت نے برستا ہی برستا ہے یہ اپنا اپنا مزاد ہے کسی کے موں میں موتی بن کیا بات ہے کیا بات ہے آپ کیا آپ کے زمانے کے ایمام کا نقب ہے غیث اور رحمہ رحمت کی وہ بارش جو برستی رہے گی جب تک ظہور نہیں ہوتا اچھا یقیناً اس بات کا بھی آتا یقین ہے یہ امر ایمام کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا کتاب میری گاڑی میں رکھی ہے علماء نے لکھا ہے بھائی جی تابہ جو کیجئے کہ میں تو چارہ تمہیں سامنے آپ کی زیارت میں کرتا رہا آپ پر پیچھے چلے کے آپ برمانی اگر پر میں مجھے پوشی ہوگی سامنے تشریف لیں جب تک سرطان کا ظہور نہیں ہوتا اس وقت تک یہ رحمت پرستی رہے گا مگر ظہور ایمام کے پار رحمت نے پرستنا ہے مگر انداز اور ہوگا سیئے صاحب میں ایک چھوڑ سی قدرش کرتا ہوں ماشاءاللہ سمجھ دا میں مجھے گیتے ہیں بیاتی لو بابا نہیں محولہ کے مانتے والے عام نہیں ہوتے میں افان کے بوتی یہ سوچ کر کے زمین پہ نہیں آپ کے دلوں پہ نفش کریں توجہ یہ رحمت کی بارش کیسے اپنا نظام بدلے گی سیئے صاحب کسی سے پوچھو ہاں بھی بتا تیرا بازی کیسا رہا وہ کہے گا چھوڑو یار بس بس میں ایسی گودار گیا با ٹھیک ہے چاہتا کیا ہے مستقبل کسی کا مستقبل گاڑی میں کسی کا مستقبل گوٹھی میں کسی کا مستقبل کلوں میں کسی کا مستقبل کلوں میں کسی کا مستقبل یہاں زمینوں کو کلے کہتے ہیں کسی کا مستقبل کوئی اچھی اچھی پتنی کوٹھیا اور پتنی نوکار اور پتنی کیا کیا میں مستقبل مگر ہے ہر خودہ مستقبل کے تلاش میں ایک نہیں طرف پہلی کلاس میں پڑھتا ہوا بچہ ہے ان کی باتیں ہیں شاید آپ کے دلوں پر نقص کر جائیں گا دعا کیجئے گا مجھے نہیں زمانے کے امام کو فرور جاندی ہو ٹھیک ہے شاید آپ نے ایتا در دیکھ کہ اگر کرنے تو میری باز آئے جائیں مستقبل یہ پہلی کلاس میں پڑھنے والا بچہ آپ انہیں مستقبل دسمی کو سامنے رکھتا ہے تسویر والا بچہ ایف ای سی بی ای سی جی بی کو سامنے رکھتا ہے مستقبل شادی کرنے والا بندہ آنے والی نسل کے مستقبل ادھر مدر ملے کہنا بابا میں نے کہا ہے بابا جی تو گھر پہنچے گے تو گھر پہنچے گا پریشان نہ ہو میں نے وہ ایک گزاری بیٹھا یہ تکی ویٹھ دائی میں چاہتا ہوں مولا آمیتنو کبر تو گونوٹس میں آگیا نہیں اور بیدی طرح جو ہے ہر بندہ اچھے مستقبل مل ہم ممبر پہ آنے والے کوشش ہوتی ہے اچھے سے اچھے مستقبل میرا نام بڑا ہو مجھے یہ مل دیا وہ مل جائے ہر بندہ اچھے مستقبل میں علی بادشاہ کی تغوات ہی چلی تھی آخی جنگوں میں چلی تھی بگراب چلے گی چلی تھی مختلف جنگوں میں کس کس طرح چلی تھی آپ مجھ سے بہتر جاند جو سن چکے ہو جب بھی کٹتی تھی برابر برابر کٹتی تھی آدل کے ہاتھ میں تروار تھی تروار بھی آدل تھی باہو مجھے تھے مجھے تھے بھر کتاب کروں گا میں نے آگے جا کے پڑھنے میں نے صحیح سے گزارش کی مجھے سمیکر کی طرح اتنی توجہ و اجازت چاہیے ہاتھ تو نہیں گئے چلتی تھی اور اکسد علی کو کہتی تھی آلی آپ کھڑے رہیں آلی باہو میں ابھی کٹ کی آئی چلی تھی بڑی بڑی جنگوں پہ بڑے بڑے لوگلی کی تلوار سے ڈرے بھی تھے چلی تھی اب چلے کی میں نہیں کہہ رہا علی بادشاہ نے کہا ایک بندہ نے یا علی کے سامنے جب آگے کہا یا علی آج اس جنگ میں جتنے آپ کی تلوار میں مارے اترے میری تلوار میں مارے وہاں نے فرمیتے ہی تلوار بغیر دیکھے کٹی گئی میری تلوار سے دیکھے دیکھے اللہ مجھiganی اب آپ کیوں میں بہادر شادی موجود ہے کہ اللہ ولی موجود نہ ہو جس کی تکاہ پہ ہو تو پھر وہ کام ہوتا ہی نہیں اپنا اپنا یقین ہے اپنا اپنا ہے سب کلیے نہیں دیکھیں آپ کسی کے گھر جائے اگر وہ موجود نہ ہو اس نے کوئی پارٹی کر دی وہ موجود نہ ہو پارٹی ہوگی یہ دیس زکر کا بادی کون ہے میں کہنا بھی چگی خیرات لیلو بس کرو بہت کچھ لیلے ہیں اے صحیح سرکار دے رسیل ہے میں بھی چگی خیرات لیلو میں بھی چگی چیز تانو دیڑا ہے سبجھو ہے آپ تو نہیں کہے نعرہ ماریاں میرے کائنات کے پاک ہالی ninguém دیکھیں نہیں کٹا شجر دیکھ دیکھ کے کٹی گئی مولا جنگ میں کیا دشمن چھوڑے جاتی ہیں زیر سرکار جنگ میں دشمن چھوڑے جاتی ہیں مولابرلہ تھی خیر لکی یہ خروانڈالحکمہ آئی 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 آپ نے دردر کی نظر کر دیا دلے ہالی ہالی مولا فرماتی ہے حکمت حکیم کا کوئی فیر حکمت سے خالی نہیں ہوتا میری کروان اس موسم دشمن کو بھی چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکار مہدی..... مہدی ، مہدی ، مہدی ، مجھوڑتی میری اس طنوار تھوڑا ساستہیمت میں کریں پیچھے والے آگیاں جو پیچھے جہاں کامے پیچھے والے درماز پڑھنے پڑھتی آگیاں موسیقی 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 ہمارا کلاوہ نہ آجائے اوے باپا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مومن مرتا نہیں سید صاحب نے بہت ایسا نہیں کی سید صاحب آپ نے بتایا انتیس اکات کو سید رہے کام جانب کافت افنایا کتنے دن بعد کتنے آٹھ دن بعد آٹھ دن بعد اس کی دربار میں بیٹھے ہو آٹھ دن بعد اس کو ضبنایا اس نے کہا آؤ بابا تریکھو فقیر کیسے ہوتے ہیں دراصل وہ بتانے لگے تھے پھر سید کی موجودگی میں بہادر شاہ کی کہنے لگا ہوں بتانے لگے تھے ایسے ہی عاشق قبل میں انتظار میں سوتے ہیں بہدین جو آگے تھے موسیقی 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 اللہ جنت! اللہ جنت! اسی دی can switches My right جی ایسی دن کو پھٹ جاتا ہے ایسی دنیں پہ Technology میں延عدہ کیا بھی ہڑتا ہے اس کے لئے دیکھن اس لقت ببقیقت ہوتا ہی جب چودہ سو سال بعد امیرالکومنین کے ایک ملنگ نے ان لینڈوں کے ہاتھوں اپنی آپ کو قبر سے زہر کروا کر ہاں 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 میں نے کہا تیری میڈیکل سائنس میں خطب ہو گئی بابا جنت نے تھی میں جانتا ہوں ان آشتوں کے بڑے اختیارات ہیں مولوشہ جی میں کس کی سماعت کا یادہ کروں حالت محمد کے در کے سچے نوبروں کے بڑے اختیارات ہیں نہیں نہیں جس نے جب کی جس نے اختار کیا جا کے کتاب دیکھنا ہے مراج والمومنین محضون برماتے جس کا دل ہو بھائی جی آپ کے پھر مفر کے جمعہ دینے لگا محضون نے برماتے جس کا دل ہو سلمان کی زیارت کرنے کے لئے جائے سلمان تھا منہ جس کا دل ہو سلمان کی زیارت کرنے جائے سلمان تھا منہ شاہی جی اب افسوس یہ ہے یا نگانہ آپ نے لکھوا دیا منغشہ فریصہ منہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں جس نے لوگوں نے سمجھا کہ دودھ میں رسول نے فرمایتا جس نے دودھ میں ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں رسول کچھ اور کہنا چاہتے تھے دودھ والے کے لئے رسول نے نہیں فرمایا منغشہ فریصہ منہ جس نے ملاوٹ کی وہ آپ میں سے نہیں میں رسول سے پوچھتا ہوں سرکار اس کا مطلب جس نے ملاوٹ کیوں آپ سے نہیں کوئی آپ سے بھی ہے پر میں یہاں سلمان و منہ سلمان ہم میں سے ہے کیوں؟ ملاوٹ سے پاک ہے بسم اللہ داد کی بیشن زدرت نہیں ہے میں کوئی مجانس بقی گرانے نہیں لگا پیغام میں میں مالک اللہ کے ردیلوں تک پہنچ جائے میں سلمان سے پوچھ درسلمان کیسے درہ دل ملاوٹ سے خالی کہتا ہے مجھے پاک رسول نے پاک علی نے کردفہ کھا سلمان ہمارا کلل شاہن کی قدیر کے مذہب کچھ مانگ کچھ مانگ میں نے دونوں حضروں کے قدروں پہ حاضر رکھ کے کہا آقا آپ کے ہوتے ہوئے کچھ مانگنا آپ کی توہین ہے آقا آپ جیسے ہستیاں ہوں آپ کے ہوتے ہوئے نہیں سمجھائیں ہمیں تک رہیت کو یہی تو مجانس کا میار ہمارا رہ گیا ہم نے بھی بس کوشش کی مجلس پڑی اپنے ٹائم بورا کیا یہ گئے وہ گئے نہیں ہم بہت زیادہ پکڑ میں آئیں گے ہمبر کی جیوٹی آپ نے ٹی نہیں کیا بتا کر جائیں گے رہیت کو لعنے پر با کر جائیں گے صرف یہاں ہم آزاد لے کے جائیں گے نہیں ہم سے زمانے کا شلطان نے پوچھنا ہے ہم نے تمہیں اپنی برکت سے زبان دی تھی ہم نے تمہیں اپنی برکت سے زبان دی تھی ہم نے تمہیں بور نہیں کیسکتا جب تک ہم نہ چاہتے ہیں ہم نے تمہیں حق کی ادا کیا سوال ہونا ہے یہ بڑی سخت پکڑ ہے جہاں جہاں تک ہم ایسے جائے کوشش کریں وہ اپنی زندگی میں بندوں کو راضی نہ کریں امام کو راضی کریں سلمان میرے دل میں کمات میرے دل میں سوائے مولا کے کوش نہیں سلمان کیوں دلولیات ہے زندگی نہیں تو جانی چاہیے کوئی زمینے کو اپنی نسلوں کے لئے دعا کو دعا لے گو یا ایسا لوگ نہیں بابا ان کے ہوتے ہوئے کچھ چیز اور جستی نہیں جانتے نہ ہو میں نے کیا کہا اور آپ نے کیا کہا میں نے ان کو بتاؤں جو جانتے نہ ہو جو نہ ہونے سے پہلے ہی کو جانتے ہیں جس جس نے ملاوٹ کی کریٹیریا بن گیا اس کے لئے وہ ہم میں سے لیں گے جس نے ملاوٹ نہیں کی وہ ہم میں سے لیں گے میں کہہ رہا تھا مراج المومنین محصول سے پوچھا کیسے لیں مولا ہمارا دل کرتے ہیں آپ کے کسی نوکر کو سراز کر دے جائیں پرمایا ہاں چلے جانا سلمان کے پاس مولا کیا جا کے کہے سلمان ہمارا سلام پرمایا نہیں یہ انہی کہنا مولا کیا کتاب کرنا مراج المومنین ایک منٹ لگتا ہے نیٹ سے چیز میں جاتی ہے مولا کیا کہے پرمایا جا کے کہو انتہ کا دروازہ سلمان شادی نہ ہونا مجھے شکیہ کو ممبر میں نہیں رہے محصول پرمایا جا کے کہو انتہ کا دروازہ سلمان جہاں سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں مولا کیا ہوگا مولا اگر کمال یہ مخلص ہے میں نے کہا وہ غبرا گئے تھے میں نے کہا ہاتھ مومن کو چاہیے محب کو چاہیے آشک کو چاہیے قصیت نامہ زندگی میں لکھ لے بھائی جی میں جائے آپ اس پہ چھوڑتے بھائی پر پانی آتے آتے رہے بھی تو بیٹھے بھائی کچھ نہیں کہتا آپ پانی کبرائے نہیں پانی کی بات بتاتا جاؤ بسم اللہ یہ پانی شاہ جی یہ سلاحب جیسے آتا ہے پانی بھی کھڑتا ہے ایسے پانی شاہ جائے نالے بھی کھڑتے ہیں محصول سے پوچھا کیا مجھے پانی بھی کھڑتا کیوں ممبر پر کھڑا ہوں شیعہ مجھے ممبر پر نام نہیں دے محصول پر مہدی کے زہور کو انتظار کر رہے چاہتا ہے وہ آئے اعلان کرے تو ہم زہینوں کے گھر تباہ کریں پانی 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 مات سالbayہ بابا مجھے دکھا رہے ہیں انہوں نے مجھے بھائیا وہ دیکھا یہidać عیسعند کربری صرف pretty بڈا پانی اکثر قبریں بیٹھ گی تیوی بے میں تکھاتے ہیں اکمار والو نے لکھا قبریں اکثر بیٹھ بھی مگر ایک قبر میں اندر دیتا ہوا ویسے کا ویسے تھا فانی اس کے قریب نہیں پہنچا کیوں پہنچدہ پانی؟ سمجھ ہسر کمریشتان ہے اللہ کچھانے والا پانی کی جرعت کیوں؟ یہ ہے بٹی میں، بٹی میں، بٹی میں، بٹی میں کیونکہ اکثر عاشق جو انتدار میں ہے وہ دوراب کے اندر سو رہے ہیں دوراب کی جورت ہے وہ دوراب کے بیٹے کے نوپر مچھے ہیں باری 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 بological باری باری ہمارے لیے کچھ نہیں ہوتا جب لکھ بیٹھو سب کچھ پیشے والوں کے لیے ہوتا ہے ایک بات ہمیں سمجھ آئے گی حق بھی یہی ہے کیا کہ زندگین میں ٹھیک ہے باز دولہ دنیا پیشے والوں کو دے جو بگر اپنے لیے بھی کچھ اگر اپنے لیے بھی کچھ رکھنا ہے آؤ سلام پیشکنے اعظمائی جان شہد کے رہنے والے خاص شبن اولا پر محمد و آل محمد کا عاشق ہے شاہ جی لوگوں کو یہ کہانییں سنائیں نہیں جاتے اس لیے لوگوں کی توجہ مولا کی طرف ہو جائے گی بندوں کو لوگ چھوڑ دیں گے ناسم اولا حضر بھائی جان کا عاشق ہے مولا تھا ہر وقت انتظار محمدی میں رہتا ہے آئی کوئی نہ کوئی خط کوئی نہ کوئی رکھتا کوئی نہ کوئی پیغان مولا بھی طرف سے آتا ہے عاشقوں کے لیے اس لیے پردہ نہیں ہوتا آئی وہ پتے کہتے ہیں نہیں مولا پردے میں مولا پردے میں مولا پردے میں آپ پردے کو صورت کتے ہیں آپ پردے میں آپ پردے میں کھا ہر وقت مردے میں آپ پردے میں آپ کوی معافیس کرنے میں آمندہ ہر کے آپ سنا سنا کے حرم سنا سنا کے دا دے 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 کے چلے جاتے ہیں آج کسی کا مزاج ہی بنا کہ وہ بھی حر بنے کسی کا سہم بھی بنا وہ بھی حرم بنے مظاہر بنے ہونا چاہیے شنزیزار آج مدرگاہ میں ہرکرنے سارا واقع سنایا Hurd Natar بیئر ملک کو تیرا میں نے اسے سارا واقع نور جل 어کر سلا کی میں نے کہا مطل relied اسے ب han夫ی کو معافی مل سکتی ہے کہتا ہے نہیں میں نے کہا جو Hur Korean seivowenockا کو معافی بجئے اسے استے اکھتے بابا میرانی یاد میں یہیں حлег نے نہیں لگا ابراً چودرسو سال پہلے حسین Hur Jacisi کو معافی دے سکتا ہے تو آج ہم بھی اور بن کے ماہ دی سے گئے ہوں سیند پیدستار کا وارس یا دنسرا دردی کھا یا دسکر کا سپاہی بنا ہم بنا نہیں چاہتی ہمارے پوکٹ میں ہماری جہر میں جنہیں ہم بنا نہیں چاہتی جنہیں ہمارے پورپرن پوکٹ میں جو بھی آئے آپ جیسے میں بھر بیار گئے ہو تو اب آلی را نارا مالا جنت کربلا بھالو اسے پھوئی جائے کربلا بھالو چون پر سال ہوئے تمہارا تذکر کرتے کرتے کلی کلی شہر شہر ہلک 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 نارا تکارتے ہیں ہماری درسگاہ کربلا کربلا کیا تو انہیں حسین سے جنت لی تھی کربلا درسگاہ جو ہے میری بات اللہ کریں تمہارے دلوں کا پہنچہ اپنے روزر کے سیداب ہوا کر سمت ہو جو مصابر اجادا عاشقوں تم نے حسین سے جنت لی کہتے سنو ہمیں وہ دیتا رہا ہم نے کہا نہیں ہاں 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 ہم کہتے مانے تمہارے بہاری کا تمہارے علاقے کا تمہارے ملک کا ایک شاہر کدر ہے اس پہ اس کے شیر پہ روال بھی کرو نا افتر درے بجمون سے ادنا سے شاہر نہ باہاں اور کب صرف تم نے خواہش جنت مدول کی میں نے کہا کربلا بھالو ٹھیک ہے اکتر جنون دی کہے ہیں ہم نے اس کی بات پر غور بھی نہیں کیا تو اس سے بھی باری بات بتاؤ تاکہ ہماری بند سے کھل جائے کہنے لگے ہم حسین سے جنت مانگیں جو مانگ کے قدموں پر مل جائے وہ حسین سے مانگیں ہاں 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 مانگ کے قدموں کے نیچے مل جائے وہ ہم حسین سے مانگیں میں نے کہا ابھی تک ہم نے نہیں سمجھا کہنے لگے بھول کرو محمد و آلِ محمد کے فرامین غور کرو صرف چومو صرف سمالو نہیں مظلو مرمتے جس مندے کے دل کے اندر بچھت کے پر کے برابر ہماری محبت ہے وہ جہنم نہیں جائے ہم محمد ادھر جنت کے گہنس کو اجنر دیو کے جنت مجلس سنی جنت نماز پوڑی جنت روزہ رکھا جنت مادم کی ہے جنت لنگر کھایا جنت لنگر کھلایا جنت اسالے سال یا جنت سے براہ نکلو عاشقو تمہیں امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم شب عاشق جنت لگ دیتے رہت کیوں نہیں لی کہنے لگے کہ ہم سوڈا یہ گھاٹے کا اس لیے نہیں کر سکتے تھے اگر ہم جنت میں چلے جاتے حسین رہ جاتا میں نے کہا ابھی تک ہم نہیں سمجھے ہمارے سہر بند ہیں کہنے لگا سرکار نے کانت خوش تو مانگو ہم سرکار کو کبھا جیسان فرمان ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا ہمیں اپنے کل میں رکھنا ہمیں جدا نہ کرنا ہم نے کہیں نہیں جانا ہم نے تیرے کل کا رہنا ہے میں مجلس پڑھ کے چاہ جاؤں شب عاشق صاحب سے کمدل آ کے گئے جیسیت آیا تھا یہاں تو آج نہیں بات کر کے چلا گیا یہ جنت نہیں گئے تو کہاں گئے شاہدین کو کہہ دینا کہ کہیں ٹوڑنے کی ضرورت نہیں مہتر کو اکر مہتر کو تلاش کرنا ہو خان کے شماغ اور سے دیکھنا چاہاں حسین مہا مہتر کیا کیا کل پہ کل حسین کھلاتا چلا گیا ایوانِ سامر کوپا کھلاتا چلا گیا جگیدیوں نے مٹایا نہ مرسکا اموی حکومتوں نے گھڑایا نگر سکا اپنا ہی لنگ جماتا چلا گیا خود کٹ کئے پر نقش پھر مٹاکا چلا گیا حسین اپنے سمتوں کو خدا سے بدا کرنا ہاں 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 شہب آلے جی آپ کی سماس کو آپ کی شیئر کو کیا بات کیا کمال ہے حقیقت ہے اس میں کوئی شکری ولی کی تاریخ حیال سنت میں لکھی ہے ولی برمترم آپ نے شیئر پڑھا میں ولی کی تاریخ اس نے بتانے لکھا ہوں کربلا وانا کو مدر حضر رکھ کے اس نے ڈکھی ہے اسے پوچھا کہ ولی کیا ہوتا ہے ولی کا مذکم وہ ہوتا ہے جس کے اور اللہ کے درمیان پر پڑھا ہے ہاں 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 سرکار ہمیں اپنے آپ سے جدان نہ کرنا سرکار پرگ چاہیے آپ مجھے ایک بات کا جواب دس سے کربلا کا نانا بھی ہم لگاتے ہیں یعنی اپنے ورد کی حسین کو کہا مولا اچھا پڑھ چاہیے اللہ اللہ اس سے ہمارا تعلق کوئی خاص نہیں ہے وہ اللہ کی مردی پہ بیٹھا ہے جب اللہ چاہے گا تو وہ آئے گا مردی غیبت میں بیٹھے یعنی ایک بات کا جواب ہو اس دور میں اگر علی بادشاہ ہوتے رکھو سر پہ قرآن اللہ کی پسچد میں بیٹھو تو تمہارا میرا علی کے ساتھ کہا رہا لیا ہوتا اگر حسین بادشاہ ہوتے اس وقت مہارم میرا حسین کے ساتھ کہا رہا لیا ہوتا بتاؤنا یہاں ہم ہر چیز کہتے ہیں حاضر کب بائی کیا آج علی اور حسین کے بیٹے پردر غیبت میں بیٹھنے والے کو ہم نے کہا نبائی آرہ وہ میرے وسیعت رامہ سنانا تھا میں وہ بھی چھوڑا مجبوری ہے کیا کروں کیوٹی میرے مالک نے لگائی ہے اس لیے گری گری شیئر شیئر جس طرح ان آشکوں نے اپنے وقت کے امام کو لبائی کہا ہم نے کہا نہیں کیسا مجھا اور آسان کر کے آس کرتے موزمد بجو رکھیے سہیے سرکارات جانتے ہیں دوسرا ایک نعرہ لگتا ہے حق کا سیدھا راستہ 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 کربلا کربلا راستہ شمجی صاحب راستہ کربلا کربلا میں لاہور سے چلا مجھے لاہور والے گانے کہ بہت سب کہا جا رہے ہیں میں نے کہا جی عبدالعقیر تھائیب پہ آئے کہ ادھر کبیر والا ایک مجلس پڑھنی ہے وہاں مومنین کی جانت یعنی مومنوں کو مولا کا ذکر سنانے کہ میں نے واپس آیا ٹھیک ہے کہ ناگرین ٹھیک ہے جگہ میں نے کہا جی وہ دربار بہادر شاہ سرکار کی میں آیا تربار بہادر شاہ صدارہ اب تک میری تقریر نہیں سمجھائی اس بات پہ ضرور ذہن نشین اس کو ربنا اور اپنے دلوں میں بیٹھانا اگر یہ بات تو بھول گیا اور تم نے دلوں میں نہ پٹھائی ظہور امام پہ تم مدر مقروض ہو گئی اس سے بڑی بات میں نہیں لگ سکتا میں وہاں سے چلا میں نے مجلس میں پڑی میں نے محمنوں سے میری ملقات نہ ہوئی میں نے شنزی زیوان سادات سے میری ملقات نہ ہوئی میں بہادر شاہ صدار کے بستی کے سارے راستے دیکھ کے ہر چوہ کا راستہ دیکھا پلار کا راستہ دیکھا گلی کا راستہ دیکھا لاہور صدار گیا کچھ سے پوچھنے لگے سید کیسا رہا میں نے کہا کہ دربار بہادر شاہ کے گلیوں کے راستے دیکھایا چوکوں کے راستے دیکھایا شہر کے راستے دیکھایا عبدالرحکیم کے راستے دیکھایا کبیر والے کے راستے دیکھایا کہیں گے دربار شید تیرا ہی تنی دور جانا نہ جانا ایک ہے او بابا کیوں کہیں گے تو راستوں میں کھنٹا رہا منزل تک نہیں پہنچا منزل تک نہیں پہنچا میں بابا منزل کہیں گے شید تو راہوش ہی کہیں گے شیدہ انہیں مجلس پڑھنی ہے مومنوں کی زیارت کرنی ہے انہیں مجلس پڑھنی ہے زیارت کی جانے کا فائدہ نہیں نعرہ کیا لگتا ہے حق کا سیدھا راستہ حق کا سیدھا سمانے کا سلطان موجود ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اسے پڑھی پہلے ایک بار بات کر گیا اب کا سیدھا راستہ اوہ بابا کنبلہ راستہ ہے منزل تلاش کرو کونٹے نہیں سمجھا پایا یا نہیں سمجھا دارے میں شید صاحب نے کبھی غوری نہیں کیا کنبلہ راستہ اگر کنبلہ راستہ ہے تلازمین بھی راستہ ہے عجب بھی راستہ منزل کوئی اور تک نہیں ہے آؤ سلمانزل پوچھیں سلمانزل 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 بایٹی میں طرف دیکھنا سلمانزل بایٹی باز میں کان پر بات کرنا چھوڑنا ہوگا پھر بکڑے بھائی باریاں بھی سلمانزل کہتا یا نہیں میں سمجھتا مار تیری منزل کہتا یا نہیں گودر تیری منزل کہتا یا نہیں سلمانزل شخص ہاں ہاں ہے ہاں 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 ہے کہاں جا کرو ٹی وی پہ چیف چیخ کیا ہم آپ 45 قرآن سے ہجر کی ہے لگا تھی تیوی پہ سمجھ نہیں آرہی مملو کو جوروب سے دیکھا انگلڈ سے دیکھا لگنا چیتا اگر دنیا کو بتارو یا خدا را کوشش کرو سمجھ نہیں کی منزل کون ہے بہتر کی میں بہتر سے کہو بہتر تم نے علی کو چھوڑ دیا بلایت علی بھی چھوڑ دیں کہنا کہے نہیں نا علی چھوڑا نا ولاید علی چھوڑی میں نے کہا وہ کیسے کہتے ہیں اگر علی دل میں نہ ہو ولاید علی ہمارے پاس نہ حسین کا ساتھ نہیں دے سکتے مولا کرے میں سمجھ آپ کو مولا کرے تمہارے جنوں تک میری بال مدر جائے اگر ولاید علی نہ ہو پھر ہمارا بھی میان نولاق جیسا ہو میں نے کہا کیوں تم علی کا ساتھ دے دے تو بس چھیک تھا حسین کا کیوں دیا کہتے ہیں کیا کرے مجبوری ہے جس طور میں حسین تھے وہی تو محمد علی کا مجموعہ تھا وہی تو محمد علی حسن کا مجموعہ تھا کیا کرتے ہیں اگر حسین کا ساتھ نہ دیتے محمد بھی نراز علی بھی نراز ولایت علی بھی گئی شاہ جی ایک جمعہ دنے لگا ہوں گے بندہ نراز زیادہ ہوں گے لیکن کوئی بات نہیں بلی کے ہاتھ نہیں کمر پہ میں ایسے ہمی جنہاں نہیں پڑ گیا بلنہ میں اتنا پڑتا ہی نہیں جملہ دینے لگا ہوں کم مز کم ولایت علی کا پرشار کمنے والوں کو اسد بخاری کی بہادر شاہ ستار کے دربار پہ دعوت ہے بے شکلی کی ولایت بیان کرو جتنی کر سکتے ہو کرو مگر یقین اتنا پیدا کرو جتنا چراغ کے تیل سے لوگ پہلے شفاہ لیتے تھے بیمار ہونے کے پاس ڈاکٹن کے پاس نہ جاؤ آئے بزرگو سے پوچھو سنای سر کے ساتھ بیٹھے پوچھو ان کے بڑے 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 جب پرانے تھے دادے بابے جب بیمار ہوتے تھے کہا جاتے تھے یہ کہیں گے اب آس کالا کے ڈیچے چراغ جلتا تھا وہ چراغ سے تیل پی یقین کر کے جیسے آج گولی پہ ہوتے تھے آئے 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 کہتے یا حسین سفر کرتے 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 میں ابو بسیر کے پاس آیا ابو بسیر تیری مندل کہنے لگا امام جعفرزادی کلی اسلام ابو بسیر تونے پانچ امام چھوڑ دیئے علایتیں بھی چھوڑ دی کہنے لگا نہیں پانچ اماموں کا مجبورہ اس وقت جعفر ابو بسیر کہتا ہے مجبوری ہے اس وقت زمانے کا حدی جعفر ساتے زمانے کا حسن حسین جعفر ساتے زمانے کا سجال پاکہ احمد میں نے ساکھ تم نہیں زاکر صاحبہ سو گئی احمد میں نے ساکھ تم نہیں یاد رکھنے سفی کر کے بغیر سید آہتاناہور سے میں نہیں آیا مجبوری مجبوری مجھے عز کل آیا عز Parmen میں 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 نہ کرو کہو یہ توفیق مہدی ہے یہ طفی کے امام زمان ہے مہنگی ہو گانی کیا ہے طفی کے مولا نہ ہوتی یہ ممکن نہیں تھا اسنا آپ جڑ کے بیٹھے ہو یہ مولا کے توفیق نہ ہوتی جڑ کے بیٹھے فانش ہو لیے یار اتنی زیادہ رکی بھی رہی ہے ابہ جو ہے تھب جو نہیں گئے حیمد میں نے ساتھ پو میں تیری منزل کہتا ہے امام حسن حسکری علیہ السلام احمد میں نے زیادہ کمی تُو نے پیچھلے داس امام چھوڑ دیئے شاید میرے پڑے بڑا اتلام لگتے ہیں جب قائمی آلِ محمد کی بات کروں تیری اپنی مولا کی دیئت تیری قوم کہتی ہے بغالی صاحب تو گیارہ کا تذکرہ نہیں کرتے گیارہ کا بات کے تذکرہ نہیں مانتے نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں سمجھ آل لے گی انشاءاللہ دعا کو بھی ہو احمد میں نے زیادہ کمی تُو نے دس کو چھوڑ دیا تو ہر میں حسن حسکری حسن حسکری حسن حسکری کرتے کہنے لگا میں نے دس کو نہیں چھوڑ کیا کرو مجبوری ہے رسول نے فرمایا مجبوری ہے میں نے رسول نے فرمایا جو زمانے کی امام یہ معافت کے بغیر مر گیا حق وفر کی موت آپ کی مرحبانی آپ کا شکریہ بس نہ چھوڑ دینے لگا اگر ہر دور کے نوکر کی منزل زمانے کا امام ہے تو کہ تیری میری منزل کون ہے نوان ہے تیری منزل میں نے بلو کے پاک مراد نہیں کرو تیری منزل کون موسیقی 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 ہم نے خیبر میری بادشاہ کا ساتھ کیوں نہیں دیا جس کو حسین کے نام سے اٹھا جائے گا اسے پوچھا جائے گا کربلا نے کنے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا اگر تم سے پوچھا جائے کیا کہو گے ہم تو موجود ہی نہیں تھے پوچھا یہی جائے گا اب مہدی کے دار والے کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھتے وقت نماز کے آخر میں سلام علیکہ صحیح والاسر والزمان علمان علمان من فطنت زمان سمجھ آئیے ترجمی کا مطلب کیا ہے مولا صاحب اس زمان وہ کہہ رہے ہوتے ہیں پچاس شیطان کے شر سے پچاس زمانے کے دلوں سے پچاس زمانے کے فطنوں سے کس کو کہہ رہے ہیں جس کو یاد نہیں نہیں شاہ جی کس پر مدلے شروع ہوئی ہے صبح کی ایمان سے بتاؤ کتنے باتے قائم کا تذکرہ کرتی گئے جس کی زیر سرپرستی اس کا تذکرہ کسی نے نہیں کیا مقصد یہ نہیں ہے مقصد یہ ہے ایک کا لگتا کچھ نہیں ماتی اور ایک لوہ دل پہ بات لیکھ کرو بھائی صاحب میرے واجب ہو لے طرح میں آپ کی پہلے پہلے ملانات ہے لوہ دل پہ بات لیکھ لو اگر مہدین راضی کیارہ بھی راضی ایلتہ بھی راضی محمد بھی راضی اگر مہدین راض ظنمی ہے ابھی زمانی میمان کے بارے میں سوچا دویا دل کنے لم paralyzed محسن صاحب میں لڑا بات رہ جائے گی کئی بندوں کے ذریعے پوزیشنیرے کاسے میں لڑا خوشبوہ امام زمانہ کا عاشق ہے وہاں کی طرف سے خلط آتا ہے مرتضیر رہتا ہے اسی سال کی عمر میں سید بہت مختصر واقعی جاتا ہے بھائی سب نے پڑھنا یقین نہیں نہیں جانا ہوا بارش ہو رہی ہے مجھے ملتا ہے جی بہت شکریہ سید اسی سال کی عمر میں اس کی آنکھوں سے نظر آنا پند ہو گیا کاسے میں لڑا ازر بھائی جان شہر کا رہنے والے پورک کا رہنے والے آنکھوں سے آنا نظر آنا پند ہو گیا کوئی بات نہیں بیٹھنے آپ نے آپ ایک طرف درد رکھتے ہیں نظر آنا پند ہو گیا ایک سو سترہ سال کی عمر میں یہ دنیا سے گیا نمزی صاحب یہ پری بری تقیر کا جوڑیے واقعی ایک سو سترہ سال سے چالیس دن پہلے گھائی بہینے پہلے امام کی طرف سے رکھتا اور خط نہیں آیا مندہ پریشان تھا میرے سے کوئی غلطی ہو گئی مولا کی طرف سے پیغام نہیں آیا ہمارا تو بیار کچھ اور ہے نا مولا کی طرف سے خط نہیں آیا بیٹھا ہے پریشان ساتھ اس کا دوست پہلے سنت عبد الرحمن اتنی میر میں یہ ڈائی مہینے کے بعد کی بات کر رہا ہوں یعنی دنیا سے ڈائی مہینے پونے دین میں نہیں جانے سے پہلے میں اٹھا دیکھنا آچانک بیٹی کو کہتے ہیں کہ نہیں جا مجھے قائم کی خوشبو آ رہی آئے 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 آئ بہت اپنے نارمان میں میں آپ کا بہت مشکور ہوں بہت ایک ہفتہ پہلے میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں تجھے اولاد نظر آئیں تجھے دنیا نظر آئیں امام نے تجھے سلام بھی دے جا آپ نے ایسے کر دیا ساری کائنات سلام کر دیئے میرے محمد کو پہلے محمد سے لے کر گیا رہے محمد سلام کرتے ہیں مہادی کو مہادی بزدہ غیمت میں بیٹھ کے سلام کرتے ہیں عاشق کو کائنات سلام کرتے ہیں اپنے عاشق کو ٹھیک ایک ہفتہ بات تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی ساتھ بیٹھا تو سننی دو کہتا ہے یار شیعہ کو جس کو مانتے ہو وہ تو ایسے اندہ والی غیبالی بات ہی کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ٹھیک چالیس دن بعد مر بھی جائے گا آنکھے بھی جائے گا اس نے کہا بھائی ایسا کر تو یہ آج تاریخ دن نوٹ کر اگر ٹھیک چالیس دن بعد میں دنیا سے چلا جاؤ پھر مان لینا جن کو میں مانتا ہوں وہ ہر کے ساتھ بہت گلہ کر رہے گی ہاتھ رہے بندے تھاگ ہے وسیعت نامہ لکھو بیٹے کو کہتا ہے دنیا سے ایک ہفتہ جانے سے پہلے عبد الرحمن کو بھی بڑھاؤ آنکھیں ٹھیک ہوئی وسیعت نامہ جا جی سنو جاکر صاحب کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیعت نامہ عز قاسم بن اولا ربا وسیعت نامہ چھوڑوں سے میں ایک جب نہ بتا رہو کہتا ہے میری ساری جائدہ قائم عرار محمد کے نام بیٹا آگے بیٹا تھے شمسید نے بعد اب یہ دوری کی بیٹا آگے بیٹا تھا کہتا ہے بابا ہم موکھے پر جائیں سلام ہو ایسے عاشق پر کہتا ہے مرنے تو مر جانا ہاں اگر امام مہنی کے منتظر بنے پھر تمہارا عصمے سے حصہ آلان ہے آلان ہے آلان ہے آلان ہے آلان ہے سلام ہو ایسے کیسے نہیں آج جتا ہو پائندہ بات نہیں ہے آلان ہے آلان ہے کہتا ہے جب تو اہل ثابت کرے گا اپنے آن کو اپنی امام کا پھر اس میں سے تیرا حصہ ہے آلان ہے آلان ہے کہاں ملیں گے ایسے عاشق کہاں ہو گئے ایسے عاشق آلان ہے آلان ہے آلان ہے ایک دعائی عید دے کے آئے گے ملنگ بابا لے گئے چھکوائیں گے اس نے اس کا حکم ہے کہ جہاں جائیں وہاں بانٹیں دعائی عید میں پہلے بھی صدا کے تقسیم کر گیا ہوں امید ہے پڑھتے ہوں گے نہیں پڑھتے دوبارہ دینے لگا ہوں جو پڑھے کو دے سکتا ہے جس کے بارے میں آپ کے چھٹے امام سادے کی امام سادے کو سنی کہتے ہیں سادے کو سنی کہتے ہیں جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے سادے کو سنی کہتے ہیں جو کہتے ہیں وہ ہو جائے سچے امام نے فرمایا جو کمہ کم چالیس دن روزانہ کمستہ دعائی عید پڑھے گا یا پڑھے گی میں وعدہ کرتا ہوں وہ دنیا سے چلا بھی گیا میرا خائم اس کی قبر پر آکے کہے گا اٹھ میں آگئے اٹھ میں آگئے ہر ناصرِ مہدی کے لیے اللہ آسمان سے تروار پیٹے گا شاہ جید بندہ اٹھے گا میں سے یہ سرکار شمجید صاحب بندہ اٹھے گا بندہ کہے گا آپ کون کرمائے کہ کوئی بندہ تجھے اٹھا سکتے تھا آپ کے زیادہ میں تھرکیاں ہوں مجھے تروار ہے کوئی بندہ تجھے اٹھا سکتا تھا نہیں یہ کہتا ہے زمانی کا امام سرکار میں اس قابل میری قابل پہ فرمائیے بہت سا دیکھ تیری تروار پہ تیرا نام مہاوندیت لکھائی ترے حضادی ہونے کا ثبوت سرکار میں اس قابل شلی اور جمعہ سرکار پہ سنے بس سرکار بنائیں گے کیوں اس لیے تو اٹھتا میرے لکھا تو بیٹھتا میرے لکھا تو چلتا میرے لکھا تو راستے میں چلتا تھا کوئی عورت نظر آدھی نہیں تو کہنی چیک کرتا تھا تو جب پتا تھا اس کو دیکھ لیا تو میں پولا کو کیسے تو ہر کام میرے لیے کرتا تھا تو سوتا تھا مجھے یاد کر کے سوتا تھا تو دعائیں مانتا تھا میرے دعور کی دعا مانتا تھا تجھے نہیں پتا میں صدیق آمان کا بیٹھا ہوں جو رکھتے کسی کو اٹھتے اوہ سامنے دشکر تیار ہے خون حسین کا بدرہ لے دے کے آہ بہت زیادہ میں نے نہیں پڑھنا قائمی آلِ محمد کے لیے مسائب پر کوئی جملے سن لو کہیں قتل ہو جائے سننا دل سے ذہن سیدنا زیادہ میں نے مسائب پڑھنا نہیں کیونکہ میں بہت بحث لے گیا کہیں قتل ہو جائے آج پانچ میں مانت کی شہدت کر دیتے کہیں قتل ہو جائے بندے چار سوال کرتے ہیں کئی گاؤں میں کئی شہر میں کئی تقدر ہو جائے چار سوال کرتے ہیں پہلا پہلا سوال کرتے ہیں مقدول قوم دوسرا سوال کیا جاتا ہے قاتل قوم تیسرا سوال کیا جاتا ہے وجہ قتل کیا جن کیا تھا چوتھرا سوال کیا جاتا ہے کس کا بنی مارس بھی ہے یہ اللہ کرمہ سمجھا آپ شاہدی شمتی صاحب مولا کی عزت کی قسم میرے مولا کے چانے مالوں کو میرے مولا کی رہیت کو پتہ ہی نہیں یہ لو دلہ نکلتا کیوں یہ حلیث کر کا جھولہ نکلتا کیوں ذرا غور سے دیکھا کرو یہ کسی کے انتظار میں نکلتے امام کی سواری یہاں مولا کی سواری کو باق پکڑ گیا ہے سارے سلام کے لئے اٹھ جاؤ گے امام کی سواری آگئی تیار کر کے کیوں آتے ہو اس لئے تمہارے لاشور پہ یہ بات موجود ہے اچانا خون حسین کا وارث آئے گا بندے کہتے ہیں سید دنیا میں نکلتے ہیں امام لاکھوں پہ بیٹھیں گے میں نے کہا جس کا بابا ایک وقت میں کئی گھروں میں جا سکتا اس کا بیٹا لب کس و جنوں پہ کیوں نہیں بیٹھتا بس افسوس مجھے یہ ہوتا ہے جب اولا کی رہی ہے دو دن آکے سامنے جا کے کہتے ہیں نا دو دن آ یہ دانے کھلانے آئے ہوں کھلانے آئے ہوں میرا مسئلہ حق ہے مجھے بیٹا چاہیے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے میں ایک باقیہ پڑھ بیٹھ ہوں اس لئے ناز کر رہا ہوں افسوس ہوتا ہے مومنوں کو چاہیے دن دن آکو دانے کھلا کے کہیں ہم صرف ایک سواد کرنے ہیں ترہ وارس کپ آئے گا مومنوں پر دربار میں کھڑے ہوگے کیا مئیہ تمہاری اولا ترجنا تو دانے کھلاتے وقت نہ دا کرو ہمیں بیٹا چاہیے مئیہ اولا رات کو غازی کیا دن کے ساہے میں بیٹھو عورت مرد صرف ایک بار کو غازی ترے وسیلے سے اماں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوگی اللہ نے قائم کے لسکت کا سپاہی چاہیے افسوس ہوتا ہے مجھے اس وقت مومن جب سلطانہ کو امام کو درخاروں اور بازاروں کا واسطہ دیتے ایک بات یاد آگئی بہت پرانے آلم دین نے مولا باکر کے لئے کوش سلام لکھے میں پھر آتا ہوں اپنی بات چلو کی تھی کہتا ہے میرا سلام ہو اس امام پر جس نے اس سن میں اتنے درد دیکھے اگر کوئی اور ہوتا وہ مر جاتا کہتا ہے میرا سلام ہو اس امام پر جو آج بھی مدینے میں دادی کی قبر کے ساتھ لیٹا ہے جس طرح دادی کے قبر پر سایا نہیں پیسے اس امام کی قبر چار سواب ہوتے ہیں مکتون کون قاتل کون وجہ قاتل کیا ہے کوئی والی وارس کوئی ہے یا نہیں تین سواب مومنوں کو پتا ہے اس گھر کے قاتل کون جرم ان کا کیا تھا مگر چتھی بات پر باکر کرنے کی بڑی ضرورت ہے بابا یہ بے وارس نہیں ان کا ایک وارس ہے تم باتے ہو نا جیسے بیٹھے ہو مجلے سنو گے مسائل سنو گے خدایت سنو گے مسائل سننے کے مدگیریہ کرنے چلے جاؤں مگر تمہارا زمانی کا ایمان جو ان مدلونوں کا وارس ہے اس کا خون رونا بند نہیں ہوتا صبح سے شام سر ماتے ہیں شام سے صبح ہم خون کے آنسوں روتے ہیں میں یہ سوچتا ہوں مولا کبھی ہم نے آن کو تصمیمی نہیں دی مولا کے بیٹھ کے پردہ غیبت میں خون روتے ہو چوتھا سوال کوئی والی وارس بھی ہے جب والی وارس کا پتا جا جائے ماشر کرو آج جا کے کہتے ہیں میرے لائے کوئی حکم میں حاصل ہوں ایمان سے بتاؤ مسجد میں بیٹھے ہو کبھی مہدی کو کہا کہنا بیٹھ کے روتا ہے ہمارے لائے کوئی حکم مولا تیرے گھر کا بڑا علمان ہے مولا تیری دادیاں تیری پوپیاں کون کون دربار اور بازار گئیں میں شریکت حسین کے ایک بات سنا کے اجازت چاہنے لے پاک شریکت حسین جب پوپا کے بازار میں ایک صحابی امیر انوانین تھا یہ آکے لوگوں سے پوچھتے آج خرید تھے آج عید ہے پوپا میں مولا نے کہا نہیں عید نہیں ہے یہ کوئی غریبوں کا نٹا ہوا گافلہ ہے سید سجاد کے طرف کسی نے اشارہ کیا سید سجاد کے قریب جا کے کہتا ہے آقا مجھے کسی نے بتایا آپ مولا حسین کے فرزد ہیں واقعی آپ فرزد ہیں سرکار نے فرمایا ہاں کہتا ہے سرکار آسمان کیوں نہیں گرا اس گندے ماحول میں آکھ فرماتے ہیں تو پوچھے دیکھ کے کہہ رہے اس گندے ماحول میں وہ دیکھ ان روپے میری پاک بھوپیاں ہیں میری پہنے بھی ہیں کہتا ہے کون سرکار نے فرمایا میری پاک بھوپی اے گیا دکھا ہے تاریخ میں اس محمل کے نیچے جانب شریکہ تو حسین جشریف فرمات محمل کے نیچے جا کے کہتا ہے علی کی بیٹی یہ امت نے کیا کر دیا کاش ایسا نہ ہوتا زمین پھٹ جاتی آسمان گر جاتا ایسا نہ ہوتا شہزادی پھر بھی اس ماحول میں میرے لیے کوئی حکم ہو سلام ہے اس پہ سہر اس کا نام ہے میرے لیے کوئی حکم ہو شہزادی فرماتی ہے سب سے پہلے چاچا سہر ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں تو نے پوچھا تو ہے آپ ساتھ کو بھی کسی نے پوچھا نہیں اگر تُو نے پوچھا ہے تو پھر چاچا سہر راستہ بنا میری معصومات تھک گئی ہے محمد واد جوانا 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 بکائیں